اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ریالیٹی شو کا ٹرینڈ سٹارٹ کرنے والے وقار زکا جن کا ایک عزاز یہ بھی ہے کہ آڈیشنز کا ایک ایسا فارمنٹ پیش کیا گیا جسے انڈیا نے بھی کوپی کیا اب بول انٹرٹینمنٹ پر لانچ ہونے جا رہا ہے چیمپئنز جس میں تیس دن کے لیے بیس سے کنٹسٹنس اکھٹا ہوئے اور ایک بول ہاؤس ہے لیوش میں بہار کی دنیا سے کوئی رابطہ نہ ہو پائے گا کیونکہ موبائل فونز بھی ان کے پاس نہیں ہوں گے اور جیتنے والے کو ملے گا انام وہ بھی ایک کروڑ کا اس شوک کے پروموزر نے پہلے ہی سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچا رکھی ہے چیمپئنز کے آڈیشنز اور فریش اپیسوڈ ناظرین دیکھ پائیں گے پیر اور منگل کی شام ساتھ بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر تو وقار زکایشنہ تمہیں ساتھ اسٹوڈیز میں موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے وقار زکایشنہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا یہ ریالٹی شو چیمپئنز آپ کے پرانے شو سے کتنا مختلف ہے اور کیا نیا ہوگا اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ریالٹی شوز اس سے پہلے بنے ہیں اس میں سنگنگ کانٹیسٹ ڈانس کانٹیسٹ یا پھر ایکٹنگ کانٹیسٹ ہوتا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کی اریجنل پرسنیلٹی میں کتنا دم ہے کہ آپ کی اریجنل پرسنیلٹی ایسی ہے کہ دنیا آپ کی فین بن سکتی ہے کیونکہ اس شو کا ایک مقصد ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں میرا معنی یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو ہمیشہ دوسروں کے لئے تالیاں بجاتے ہیں دوسروں کے فین بنتے ہیں دوسروں کے ساتھ سیلوی کھچوانے کے لئے بھاگتے ہیں یہ شو پلیٹفارم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اریجنل پرسنیلٹی اریجنل باتچیت کے ساتھ دنیا کو اپنا فین بنا سکتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اس پورے شو کو ڈیزائن کیا ہے کہ جہاں پر عام لوگ آ کر چاہے ان کی عمر پانچ سال ہے پچاس سال ہے آئیں اور ان کو اپنے فین بنانے کا موقع دیں گے دائر اسی بات ہے آپ جب سے ریکارڈنگز کر رہے ہیں کس طرح کا آپ کو ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا ہے لوگ کیسے تھے آپ نے کتنا انجوئی کیا کیونکہ ہمارے سننے میں ہے کہ بہت جو مشہور سیاستدان ہے کچھ ان کے کچھ خاص لوگ بھی یہاں پر پہنچیں آڈیشنز کے لئے تو ایکسپیرینس کیسا رہا ہے اچھا یہ میرے لئے بڑی ایک انوکھی چیز تھی کہ نیوز کا اتنا انفرینس ہونے کے بعد جو اب کچھ خواتین ہمارے شو میں آئیں انہوں نے اپنے اظہار محبت جو ہے وہ بڑے کھل کے کیا جس طرح شارو خان کے کبھی تصاویر لگی ہوتی تھی یقین مانے گھروں پہ ہم نے یہ شو بڑا امپورٹنٹ ہے جھانگیر ترین صاحب کے لئے فواد چودری صاحب کے لئے کہ وہ حیران ہو جائیں گے جس طرح آتیب اسلم کی تصویریں لگی ہوتی ہیں تو کچھ کنٹسٹنٹ نے اپنے گھر پہ وہ تصاویر لگائی نہیں تھی اور اس شو کے اندر ایک خاص چیز یہی ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں جو اصل حقیقت چل رہی ہے وہ دکھائی جائے میں پھر ریکویسٹ کروں گا بول کے دیکھنے والوں سے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا سوشل ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے تو تھوڑا دماغ کھول کر اور تھوڑا اس طرح دیکھئے گا کہ یہ کوئی اسکرپٹر چیز نہیں ہے تو جو ہو رہا ہوگا اسی وقت ہوگا تو اس کو برداشت کرنے کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے آپ خود ہی ہوسٹ ہیں دنیا کا یہ واحد شو ہوگا جس میں آپ ہی ہوسٹ ہیں اور آپ ہی جج ہیں تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا ہو اور آپ نے پہلے فینس کی بات کی تھی کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک جو سیلفی بنوانا پسند کرتے ہیں کسی فیمیس پرسنالیٹی کے ساتھ اور ایک چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ سیلفی بنوائیں تو کسی نے آپ کو اتنا امپریس کیا کہ آپ نے ان کے ساتھ جا کے سیلفی بنوائی ہے دیکھیں اس کے جو شو کی ابھی تو آڈیشنز کا فیس تھا آڈیشن کے اندر جو ہے صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک اسٹرس ٹیسٹ کا محول بنایا جاتا ہے کہ اس میں کون کتنا غصہ برداشت کر سکتا ہے کہ ان کا نروس سسٹم کتنا سٹرونگ ہے تو اس میں تو ابھی کوئی ایسا کنٹسٹن نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ چوکات دینے والے لوگ آپ کو ضرور ملیں گے ایسے ایسے لوگ ملیں گے اور ایسے ایسے انکشافات ملیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلپ جو آڈیشن کا وہ نیوز کی زینت بننے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور لوگ کہیں گے یا یہ ریل ہے یا فیک ہے ہمیں ریل دکھاؤ اگر یہ واقعی اصلی بھی ہے یا واقعی ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں دنیا میں اچھا وقار زکا یہ بتائے گا کہ جو سیلیکٹڈ کنٹ کے وہ جس گھر میں رہیں گے تو وہاں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہو پائے گا اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا اچھا یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے اور اپنی نویت کا سب سے منفرد شو صرف کیونکہ دیکھیں اب یوٹیوب کا جو ٹرنڈ ہے اس میں کافی رائٹ کی سٹرائکز اور کافی رائٹ کا چکر بہت ہے تو مجھے ایک ایسا فارمیٹ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بنانا تھا جو دنیا میں نہیں ہوا ہو کوئی بگ بوس کوئی انڈین شوک کہیں سے بھی کافی نہ ہو کیونکہ دو منٹ میں وہ کام خراب کر دیتا ہے تو اس میں جو تیس دن کے لیے لوگ گھر میں رہیں گے اس میں نہ تو ان کا کسی سے رابطہ ہو سکے گا اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ہر جگہ سے آئے ہوئے لوگ ہونگ کانگ سے کچھ لوگ آئے تھے پاکستانی کچھ لوگ دوبائی سے آئے تھے شکاگو سے آئے تھے سندھی پنجابی اردو ہر تپکے کے لوگ ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں گے اور ہر ایج گروپ کے نہ یہ کسی سے بات کر سکتے ہیں نہ فون کال پہ آ سکتے ہیں اور تیس دن میں جو ہار مان کے جانا چاہے جا سکتا ہے اور ایک اور بات ایک کروڑ کے پر میں جانتا ہوں ابھی سارے لوگ یہ کہیں گے ارے ایک کروڑ کہاں ملے گا میں آپ کو یہ گیرنٹی دے رہا ہوں کہ جب یہ شو آڈیشن کے بعد آئے گا تو میں ایک کروڑ کا چیک اپنے نام کا لے کر آؤں گا میں بول کی بات نہیں کر رہا دو موقع ایک کروڑ جیتنے کے اسی وقت دوں گا اور میں اپنا اکاؤنٹ پہلے دکھا دوں گا اس میں بیلنس ہے بھی کے نہیں ہے اس شو کے آنے سے پہلے جب پروموز سوشل میڈیا پر گئے ہیں تو باتیں تو ہونا شروع ہو گئے ہی تھیں لیکن کچھ ویڈیو کلپس ایسے جو کہ بہت مشہور ہوئے آپ سمجھے گئے ہوں گے میں کس طرح کی ویڈیو کلپس کی بات کر رہی ہے جس کے بعد لکھتے نہیں ہے میں نے سننے کی ملا کہ بھئی کہ یہ بند تو نہیں ہو جائے گا یہ شو بند تو نہیں کروا دے گا اس پرگیام کو تو طرح وضاحت کیجئے گا کہ تھا کیا وہ چکر کیا تھا جو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آکے اپنی اصل زندگی کے بارے میں بتانے سنیا میں دیکھیں دو طرح کے فارمیٹس ہیں ایک اوپرا وینفری ٹائپ کا فارمیٹ ہوتا ہے ایک فیر فیکٹر یا بگ بردر اس طرح کا ہوتا ہے اس میں جو ریالیٹی میں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں چھائر وکار زکا یا ایسے ہوسٹ نے بولا ہے سچ بول لیں تو اپنی آکے سچی باتیں بولتے ہیں پلس ہم کچھ اگلواتے ہیں اب اس میں جو ایک ویڈیوز کچھ وائرل ہوئی ہیں لیکن کرکٹ پلیئرز کی کچھ ویڈیوز ہیں جو ایک خاتون نے آکے وہ ڈپینڈ کرتا ہے بول کی مینجمنٹ پر وہ دکھاتے ہیں نہیں دکھاتے اسی طرح کچھ چیزیں پولٹیشنز کے حساب سے علاقے انہوں نے دکھائی ہے لیکن شو سے یہ ضرور پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ انتہا سے زیادہ بولڈ ہو چکی ہیں میں آپ کو یہ یقین دلا سکتا ہوں مردوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جتنی خواتین کر کے گئی ہیں چلیں وکار زکاہ آج سے آج سے آج سے آج سے آج سے آج سے شروع ہونے جا رہا ہے چیمپینز اور جیسا کہ آپ پور امید ہیں کہ کافی وہاں پر لوگ نکل کر سامنے آئیں گے اور ایسے لوگ بھی نکل کر سامنے آئیں گے جن کے آپ بھی فین بن سکیں تو یہ چیمپینز پروگرام آج سے شروع ہونے جا رہا ہے